شروع اللہ کی خوبصورت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کی نور سے منور کیا السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں امید کرتا ہوں کہ رضا الہی سے آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جمعہ کے دن کی کچھ انٹرسنگ فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جو بہت کم شاید لوگوں کو پتا ہو اور جمعہ کی ناماز کے کچھ ایسے فضائل آپ کو بتاؤں گا جو بہت کم شاید لوگوں کو پتا ہو لیکن آج یہ دو سے تین منٹ کی ویڈیو آپ کو ایک اہم ترین انفرمیشن دینے جا رہی ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ہمارے والد محترم حضرت عدم علیہ السلام کو اللہ عزبہ جل نے جمعہ کے دن پیدا کیا جمعہ کے دن ہی اللہ نے ان کو جنت میں اتارا اور جب ان کو زمین پہ اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا اور حضرت عزرائل علیہ السلام جب ہمارے حضرت عدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی تو سوچیں کہ جمعہ کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان کی بناوٹ کا آغاز حضرت عدم علیہ السلام سے جمعہ کے دن ہی اللہ عزبہ جل نے کیا تو کتنی اہمیت ہوگی اس دن کی ہمارے پروردگار کے سامنے اب میں آپ کو جمعہ کے کچھ اہم ترین فضائل بتاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک سال کی نمازوں کے برابر کا ثواب ادا فرماتے ہیں جب آپ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کا ثواب ادا فرماتے ہیں کتنی ایکسائٹنگ بات ہے جمعے کے دن آپ کو اللہ کی طرف سے ایک گھنٹہ ایسا ملتا ہے جس میں آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہمیں مہینے میں چار سے پانچ جمعے ملتے ہیں اور ایک سال میں فورٹی ایٹ ٹو ففٹی ٹو فرائیڈیز ملتے ہیں میرا دل مانتا ہے کہتا ہے کہ اس دوران کوئی ایک جمعہ ایسا آتا ہوگا جب وہ ایک گھنٹہ اس نماز کے دوران یقینا آتا ہوگا جب اللہ ان دعاوں کو قبول کرتا ہوگا تو آپ اپنی جمعے کی نماز کبھی نہ چھوڑیں کیا پتہ آپ کو اس دوران وہ ایک گھنٹہ مل جائے جس لمحے آپ کی وہ دعا اللہ قبول فرمالے جس کی آپ شدت سے اللہ سے دعا میں مانگ کر رہے ہوں تو جمعے کا دن بہت اہم ترین ہے اور جمعے کے دن اگر آپ کوئی نیا لباس پہنے یا کوئی نئی چیز اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو اللہ آپ سے اس کا حساب بھی نہیں لیں گے جمعے کی نماز باقی تمام ہفتے کی نمازوں سے افضل ترین نماز ہے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کی طرح کے لیے رکھا گیا ہے تو جب بھی جمعے کا دن آتا ہے آپ غسل لیں نیا لباس پہنے تیار ہوں خوشبو لگائیں جائیں نماز پکڑیں اور مسجد کی طرف ایسے موف کریں جیسے عید کا دن ہے اور درود شریف ہمارے پیغمبر اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑھتے رہیے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں یہ ایک ایک اپرچنٹی ہے اپنے رب العزت سے ملاقات کے لیے اور جب آپ مسجد جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں ایز ای ویٹنس واؤ کتنے سارے فضائل ہیں جمعے کے دن کے اور جمعے کی نماز کے میں تو پہلی بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہو گیا ہوں تو آج جمعے کا دن ہے میں تیار ہوں میں مسجد جانے لگا ہوں آپ لوگ بھی سپیشلی تیار ہوئے اللہ کی اسے ملاقات کے لیے اور جستجو اور میک شور کیجئے کہ زد زدہ ہو شیطان خنزب کے بھکاوے میں نہیں آنا موبائلہ کو گھر رکھ کے جائے اور فولی لیزر شاہ فوکس ہو کے اللہ سے ملاقات کیجئے جمعے کی عبادت کیجئے اور دھیڑ سوری عبادات ارن کیجئے اللہ کی بلیسنگز کو ارن کیجئے اور خوش رہیے دعا میں یاد رکھیں اللہ آپ سے اور ہم سب کے سننے والوں سے راضی ہو جزاک اللہ خیر اللہ حافظ